بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیکوم پارٹ 2 سٹوڈنٹس بزنس سٹیٹسٹکس لیکچر نمبر 6 کوئسٹن نمبر 5 اے پارٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو میں نے لیکچر نمبر 5 دیا ہے اس میں آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ اے پارٹ آپ لوگوں نے ایز ان اسائیمنٹ خود کرنا ہے لیکن یہ خود کس طرح کرنا ہے ڈیٹا میں یہاں لیکچر نمبر 6 میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اے پارٹ میں ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کمپیوٹ دی چین انڈیسز فار دا فالونگ ڈیٹا ٹیکنگ دو ہزار چار ایز بیس ایئرز ہمارے پاس دو ہزار چار چلے کر دو ہزار گیارہ تک دیئے ہیں اور ان کے پرائیس دی ہوئی ہیں کمپیوٹ دا چین انڈیسز یہاں تک پڑھنے کے بعد پتہ چل گیا ہے کہ میتڈ کون سا ہے چین کا کیونکہ چین کا لفظہ آ گیا لیکن فار دا فالونگ ڈیٹا ٹیکنگ دو ہزار چار ایز بیس کس سال کو بیس ایئر لیں دو ہزار چار کو اب آپ لوگ یہ جب کوششن خود سالو کریں گے یہاں لکھ لیں گے ایئرز اور یہاں کیا لکھ لیں گے پرائیس دو ہزار تین کے جگہ آپ لوگ کہاں سے شروع کریں گے دو ہزار چار سے اور پھر پانچ چہ سات آٹھ نو دس گیارہ تک پھر ان کی یہ پرائیس جو کہ کوششن نمبر فائیب اے پارٹ میں دی ہوئی ہے یہ لکھ لیں گے آپ یہاں پہ میں نے جس طرح لکچر نمبر فائیب میں کہا ہے کہ چین میتھڈ میں لنک ریلیٹیو اور چین انڈیسز یہ دو کولم لازمی بنتے ہیں لیکن اے پارٹ جو کہ آپ لوگ خود کریں گے جس کا ڈیٹا ابھی میں پڑھا رہا ہوں یہاں لکھ لیں گے کس طرح یہاں لکھ لیں گے ایئرز اور یہاں پرائیس یہاں دو کولم بنا لیں گے لنک ریلیٹیو اور چین انڈیسز اب لنک کس طرح بنیں گے جس طرح کوسٹن نمبر فائیب بی پارٹ جس کا یہ سلوشن گیون ہے اس میں بیسیر نہیں تھا تو ہم نے پہلے سال کی ویلیو کو ڈیش لگایا اور یہاں بھی بھی ڈیش لیکن آپ لوگ جب فائیب کا اے پارٹ کریں گے اس میں کہہ رہے ہیں ٹیکنگ دو ہزار چار ایس بیس تو یاد رکھیں جب بیسیر ہوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے سال کی ویلیو یہاں لنک میں ڈیش کے جگہ کیا لگانا ہے سو لکھ لینا ہے کیا لکھنا ہے سو پھر نیکش اسی طرح ہی ہوں گے یعنی جب آپ نے یہاں ایئرز اور پرائس لکھی ہوگی نا پہلے کا سو لکھ لیں گے پھر یہاں سیکنڈ کو فس پی ڈیوائیڈ کرنا ہے سیم اسی طرح زرب سو پھر اس کو بھی اس پی ڈیوائیڈ زرب سو یعنی باقی اے ٹو زیٹ یہی پروسیجر ہوگا صرف پہلے جب بیسیر ہوگا دو ہزار چار تو ڈیش کے جگہ کیا لگائیں گے سو لگائیں گے پھر جب آپ چین انڈیسز بنائیں گے چونکہ یہ دوہزار قویسن نمبر فائیو کا بی پارٹ ہے اس میں بیسیر نہیں تھا تو لنک میں بھی پہلے کا ڈیش لگایا یہاں بھی ڈیش لگا لیا تھا سیم آ گیا تھا لیکن آپ لوگ جب اے پارٹ کریں گے اس میں دوہزار چار چونکہ بیسیر ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا لگایا ہوگا ہنڈڈ لکھا ہوگا اور باقی سیم اس کو اس پی ڈیوائیڈ زرب سو اس کو اس پی یہ تو آپ نے یہاں پہ سیم کر دیا ہوگا یہاں پہ سو آ گیا ہوگا جب چین بنائیں گے پہلے کا سو ہوگا ظاہری بات ہے تو آپ نے یہی سو ادھر اٹھا کے ادھر لکھ دینا ہوگا اے پارٹ کوئسن نمبر فائیو میں جب آپ نے یہاں پہ اے پارٹ میں یہاں سو لکھ لیا ہوگا ادھر بھی تو پھر آپ نے یہ سیکنڈ والی ویلیو سیم یہی نہیں لکھنی ٹھیک ہے کیا کرنا ہے کہ سو کو جو آپ نے یہاں لکھا ہوگا ڈیش کی جگہ پھر اس سو کو جو آنسر یہاں پہ آپ کا آ چکا ہوگا ٹھیک ہے کوئسن نمبر فائیو اے پارٹ میں اس سے کیا کرنا ہوگا ملٹیپلائی ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ پھر اس کا آنسر آلماسٹ یہی سیم آ جائے گا پھر اس کا جو آنسر آئے گا اس کو نیکش والی سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ بائی سو پھر اس کا جو آنسر آئے گا اس کو نیکش والی سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ بائی ہنڈریڈ یعنی بہت آسان ہے صرف فرق یہ جو کوئسن نمبر فائیو بی پارٹ میں بے سیر نہیں تھا تو میں نے یہاں بھی بھی ڈیش لگایا اور یہاں بھی بھی ڈیش لگایا ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ جب اے پارٹ کریں گے یہاں بھی سو آ جائے گا کیونکہ دوہزار چار بے سیر ہوگا جو ڈیٹا آپ لکھیں گے تو ادھر بھی سو لگائیں گے اور ادھر بھی سو باقی اے ٹو زیٹ یہی پروسیجر ہوگا امید کرتا ہوں آپ لوگ اے پارٹ کر لیں گے اور کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے اس کی پکچر وغیرہ جو ورسپ گروپ ہے اس میں آپ لوگ مجھے سند کر دیجئے گا ٹھیک ہے یا جو لیکچر جہاں پہ یوٹیوب سے آپ دیکھیں گے وہاں کومنٹس میں آپ لوگ مجھے کچھ بھی وہ پکچر سند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ میں دیکھ لوں گا کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا یہاں تک آپ کا کوئسٹ نمبر سکس کا جو ڈیٹا تھا وہ میں نے کوئسٹ نمبر فائیو کا ڈیٹا اے پارٹ کا پڑھا دیا اب آپ لوگوں نے ایز ان اسائیمنٹ یہ لیکچر خود کرنا ہوگا بے شک غلط ہو